دنیا کے بعض لوگوں کے لیے سن 2020 تباہی و بربادی کا سال رہا جس میں کرونا کی عالمی وبا کے دوران لاکھوں امواد ہوئیں ہمیں گھروں سے کام کرنا پڑا اور زوم پر میٹنگز ہوتی رہیں لیکن تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی تھی اور شاید تاریخی پسمنظر جان کر ہمیں لگے گا کہ سن 2020 در حقیقت اتنا بھی برا نہیں تھا میں ہوں کاشان اکمل اور اس پوڈکاسٹ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ 2020 میں کیا کچھ برا ہوا اور ماضی کے مقابلے میں یہ کتنا مشکل سال تھا اگرچہ کرونا کی وبا دنیا کی بددرین عالمی وباوں میں سے ایک ہے لیکن صورتحال ماضی میں اس سے بھی زیادہ سنگین تھی سن 1346 کے بعد بلیک ڈیتھ یا بابونک تاؤن دنیا کی سب سے خطرناک وباوں میں سے ایک تھی اس سے یورپ میں دو کروڑ پانچ لاک افراد ہلاک ہوئے اور دنیا بھر میں اموات کی تعداد بیس کروڑ تھی پھر سن 1520 کے بعد سپین اور پورتگول کے لوگ امریکہ آتے ہوئے اپنے ساتھ چیچک یعنی سمال پاکس لائے جس سے بریعظم کے ساٹھ سے نوے فیصد آبائی باشندے ہلاک ہو گئے پھر اس کے بعد ہسپانوی فلو 1918 میں قریب پوری دنیا میں پھیلا پہلی عالمی جنگ کے بعد اسے وطن واپس آنے والے فوجیوں نے پھیلایا اس وبا سے پانچ کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور دنیا کی تین سے پانچ فیصد آبادی ختم ہو گئی پھر HIV ایڈز کی وبا 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی اور اس سے اب تک تین کروڑ بیس لاک افراد ہلاک ہو چکے ہیں کروڑا کی عالمی وبا سے دنیا کی معیشت کو بھی کافی نقصان پہنچا اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کئی لوگوں کا روزگار متاثر ہوا ہے تاہم بیروزگاری کی شرعہ اب بھی 1939 سے 1933 کے درمیان آنے والے معاشی بہران کی صدا پر نہیں پہنچی ہے سن 1933 خاص طور پر برا سال تھا اس وقت جرمنی میں ہر تیسرا شخص بیروزگار تھا اور اسی دوران عوام میں مقبول سیاستدان ایڈولف ہٹلر اقتدار میں آئے یہ سچ ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں لوگوں کو اس برس زیادہ وقت گھر پر ہی گزارنا پڑا اور اس دوران وہ اپنے پیاروں سے بھی نہ مل پائے تاریخدان مایکرو میکورمک کے مطابق یورپ، مشرق بستہ اور ایشیا کے کئی حصوں میں اس سال 18 ماہ کے لیے دن رات ایک پورا سرار دھند چھائی رہی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے بدترین سال نہ بھی سمجھیں تو یہ دنیا کی تاریخ میں وسیع پیمانے پر بدترین عرصوں میں سے ایک تھا یہ گزشتہ 23 برسوں میں سے سب سے سرد دہائی کی شروعات ہے جس میں فصلیں تباہ ہوئیں اور لوگ بھوکے رہے اس کی وجہ شاید آئس لینڈ یا شمالی امریکہ میں آتش فشان کا پھٹنا تھا اس کی راکھ نصف کررہ شمالی تک جا پہنچی تھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آتش فشان سے پیدا ہونے والی یہ دھند یورپ، ایشیا اور دنیا کے دیگر حصوں تک پھیلی اس سے سردی کی شدید لہر نے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دور حاضر کی بات کریں تو تاریخی اعتبار سے یہ سال عالمی سیاحت کے لیے بھی کافی برا تھا لیکن اگر آپ کو اپنے گھر رہنے پر اتنا افسوس ہو رہا ہے تو تھوڑا اپنے عباؤ اجداد کے بارے میں بھی سوچ لیں ایک لاکھ پچانوے ہزار سال قبل سے ہی انسانوں کو سخت سفری بابندیوں کا سامنا رہا ہے یہ اس سرد اور خوشک عرصے کی شروعات تھی جو ہزاروں سال جاری رہی اسے میرین آئیسوٹوب سٹیج سکس کے نام سے جانا جاتا ہے پروفیسر کرٹیس مریان جیسے سائنس دان سمجھتے ہیں کہ اس خوشک سالی سے ہماری نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی ان کا کہنا ہے کہ انسانیت کی بقا غاروں میں رہ کر ممکن ہوئی افریقہ کے جنوب ساحل پر ایسے ہی غار موجود ہے ان میں سے ایک غار کا نام گارڈن آف ایڈن یعنی جنت کا باغ ہے یہاں لوگوں نے سمندری غزہ پر گزارہ کرنا سیکھا دوبارہ سال دو ہزار بیس کی بات کریں تو چار اگست کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ایک بڑا دھماکہ دو ہزار سات سو پچاس ٹن ایمونیوم نائٹریٹ کو غیر محفوظ انداز میں رکھنے کی وجہ سے ہوا اس سے قریب ایک سو نوے اموات ہوئیں اور چھ ہزار سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ماہرین کے مطابق یہ تاریخ کے سب سے بڑے غیر جوہری دھماکوں میں سے ایک تھا یہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹمی بم کا بیسوں حصہ بنتا ہے لیکن دسمبر انیس سو چوراسی میں انڈیا کے شہر بوپال میں کیمیکل پلانٹ میں ایک لیگ کی وجہ سے دھماکہ پیش آیا تھا اس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے تھے اور اسے جدید تاریخ کے بددرین سنتی حادثات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے انڈیاں حکومت کے مطابق دھماکے کے بعد قریب پینتیس سو افراد ہلاک ہوئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگلے برسوں میں پھیپڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے کوئی پندرہ ہزار مزید اموات ہوئیں دھماکے کے بعد کئی دہائیوں تک شہر میں خطرناک دھند چھائی رہی جس کی وجہ سے آج بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں رما سال ہی آسٹریلیا میں گزشتہ موسم گرما کے دوران جنگلات میں لگنے والی آگ سے کم از کم تین تیسم وات ہوئے لیکن اس سے ہونے والا نقصان کہیں بڑا تھا شہر میں قریب تین ارب جانور ہلاک ہوئے یا انہیں اپنے گھر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہونا پڑا ان میں ہر طرح کے چرند پرند شامل ہیں جن کے گھر اس آگ نے جلا دیئے سب سے زیادہ دنیا میں کوالا بیر کی نسل کے متاثر ہونے کے بارے میں بات ہوئی لیکن ستمبر انیس سو تئیس میں زلزلوں سے آگ توفان کی شکل میں پھیلی تھی ایسے ایک واقعے میں جاپان میں ٹوکیو اور یوکوہما کے بیچ ایک لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ اموات ہوئی ہلاک ہونے والوں کی یہ تعداد انسان تھی کوالا نہیں کئی زاویوں سے دو ہزار بیس ایک نہائیت مشکل سال رہا ہے عالمی وبا سے ہم افراد تفری میں ضروری اشیاء خرید رہے تھے تو کبھی اپنے پیاروں سے سماجی فاصلہ رکھے ہوئے تھے ہم میں سے کئی لوگ 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 ڈاؤن سے اکتاہٹ کا شکار بھی ہوئے اور صرف سینٹائزر سے ہاتھ ملاتے پائے گئے لیکن آئیے اس سال میں ہونے والی کچھ اچھی باتوں پر بھی نظر دوڑاتے ہیں یہ ایسا سال تھا جس میں عالمی سیاست میں خواتین کی شمولیت بڑھی سن دوہزار بیس میں بیس ریاستوں کی سربراہی خواتین کے ہاتھوں میں تھی سن انیس سو پچانوے میں یہ تعداد محض بارہ تھی اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق دوہزار بیس میں مختلف ملکوں کے پارلیمان میں خواتین کی موجودگی دگنی ہو گئی یہ دنیا کی تمام پارلیمانی نشستوں کا پچیس فیصد حصہ ہے یہ وہ سال ہے جس میں کمیلا ہیرس نے تاریخ رقم کی ہے امریکہ کی نائب صدر منتقب ہونے والی وہ پہلی خاتون ہیں پہلی سیاہ فارم خاتون ہیں پہلی خاتون ہیں جن کا تعلق جنوبی ایشیای برادری سے ہے اور وہ پہلی خاتون ہیں جو تاریخین وطن کی بیٹی ہیں اسی برس میں دنیا بھر میں لوگوں نے نسلی امتیاز کے خلاف بڑے مظاہرے کیے اس امید میں کہ مستقبل بہتر ہوگا ماحول کے اعتبار سے خبر یہ تھی کہ مزید کمپنیاں اب کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے وعدے کر رہی ہیں درحقیقت اقوام متحدہ کے مطابق کئی مقامی حکومتوں اور کاروباروں نے مجموعی طور پر اخراج صفر کرنے کی حامی بھری ہے فیس بک، فورڈ اور مرسیڈیز بینڈز ان کمپنیوں میں شامل ہیں اگر یہ اچھی باتیں آپ کے لیے نا کافی ہیں تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی وقت پر ہمیں یہ زمین چھوڑنی پڑے گی اکتوبر میں ناسا نے اعلان کیا تھا کہ چاند پر ہمارے ماضی کے مشاہدے سے زیادہ پانی ہے یہ ایسی دریافت ہے جس سے مستقبل کے مشن اور بھی اہم ہو سکتے ہیں اگر ہم زمین پر ہی رہنے والے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں عالمی وبا سے سیکھے گئے سبق ہم یاد رکھیں گے ایک چیز واضح ہے اور وہ یہ کہ کم از کم لوگ اب زیادہ باقائدگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں